نمسکر دوستو تو پھر سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ شعبت کرتا ہوں امن ڈیور میں اور یہ جو ویڈیو ہے ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اے ایم ڈی کی سیونتھ جن اپیوز کا ایک بلڈ بتانے میں یہ جو پیسی ہونے والی ہے دیکھنے میں بڑیا ہونے والی ہے بھئی اور فیچر کے اپگریٹ کے لیے بھی آپ کے پاس بہت کچھ پلان رہنے والا ہے تو بھئی ویڈیو کے لاس میں بینچمارکس ایتسٹر دی ہوئی ہے تو ایک دم لاس تک دیکھیں ویڈیو کو اور بھئی اپیسی ہوگی پوری طرح سے برینڈیڈ اور فیچر پروپ تو بھئی اتنا تک آپ کو اگر انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اس ویڈیو کا تو بھئی نیچے جو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبا دیجئے بینہ وقت پر بہت کیے چلے اگر پڑتے ہیں میرا نام ہے ملہ رفت دیکھیں انڈیور تو چلیے ٹوٹ پڑتے ہیں تو دوستو انیشل پرائسنگ ہے اس ویڈیو کا میں رکھا ہوں ٹوانٹی فائب تھاؤزنڈ اور آپ لوگ اس کو تھوڑی بہت ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کی سویدہ کی انوسار تو بھائی سی پیو کے لیے میں نے اس کیا ہے ای ای ایم ڈی کی ای سکس جو کی ہے سی بھن جن ای پیو نائنٹی فائنڈرڈ ای اب یہ دو پروسیسر ہے نائنٹی فائنڈرڈ اور نائنٹی فائنڈرڈ ای تو یہ دونوں میں بیسکلی ریفرنس ہے ٹی ڈی بھی کی ایک کا تھوڑا زیادہ ہے ایک کا تھوڑا کم ہے تو بھائی میچ اس کیا ہوں نائنٹی فائنڈرڈ ای کیونکہ آمازون میں تھوڑی بہت آف چل رہی تھی لنکس ساری ریبسکرشن میں دی ہوئی آپ بس چیک کریں ان کو تو اس پروسیسر کا خاص بات جو ہے دو سی پیو ڈی بیو کورس ہے اور چار ڈی بیو کورس ہے آپ کو مل جاتا ہے ریڈیون آر پائیپ کی گرافکس تو اس پرائیس پوائنٹ میں یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیل ہے آپ کو مل جاتا ہے پائیپ تھاؤزنڈ نائنٹی فائنڈ روپیز میں ابھی پریزن جو پرائیس آمازون میں اس کی میں بات کر رہا ہوں تو بھائی نیچے ساری لنکس دی ہے پروڈکٹس کی اب بس جائیں ان کو چیک کریں تو یہ گیا پروسیسر اب آ جاتے ہیں مدربوٹ کی اور تو مدربوٹ کیلئے مینج اس کیا ہے گیگا بائٹ کی تو بھائی مدربوٹ کیلئے مینج اس کیا ہے ساری مدربوٹ میں نے جو چوس کیا ہے وہ ہے گیگا بائٹ کی اور سے جی اے اے 320 mhd2 مدربوٹ جو کی ہے اے ایم فور سوکٹ ٹائپ تو بھائی اس بیلڈ کی میں نے جو پہلی بھی آپ کو بولا تھا اس بیل کی جو خاص بات ہے بہت ساری فیوچر اپریٹس کے لیے آپ کے پلس آپ کے پاس پلانس رہ رہا ہے کیونکہ یہ مدربوٹ جو ہے یہ پروسیسر جو ہے یہ سبھی کچھ بیسٹ ہے اے ایم فور سوکٹ میں تو بیسیکلی ایم فور سوکٹ کیا ہے تو یہ ہے جو رائزن سیریس کی پروسیسر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں رائزن 3 رائزن 5 رائزن 7 سب کچھ بھائی اے ایم فور سوکٹ کے پلیٹ فور میں رن کرتا ہے تو بیسیکلی ابھی آپ لگا رہے ہو اے 6 9500E تو تھوڑی دن دن بعد دو سال یا تین سال بعد آپ لوگ چاہے تو رائزن 7 8200x تک آپ اس میں لگا پائیں گے جو کی ایک بہت ہی بڑیا ڈیل ہے بھائی ٹاپ نوچ سپیوز میں سے اب ہے انٹل کوڈ آئی سپن کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے آئیزن 7 تو بیسیکلی یہ ایک بہت ہی اچھی اپشن ہے آپ کے پاس تو یہ مدر بورڈ آپ کو مل جاتی ہے پانچ ہزار روپیا کے اندر اور ابھی جو ایمیزون میں کرن ڈیل چل رہی ہے وہ ہے 4,910 روپیز کی جو کی آپ کو تب ہو جاتا ہے پروسیسر اور مدر بورڈ ملا کے دس ہزار دس روپیا ریم کیلئے میں نے چھوز کیا ہے کورشیر کی ویگنن سیریز اور 8GB کی ڈی 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 میں نے چھوز کیا ہے جو کی کلاکت ہے 2400 مہرز میں تو یہ بھی ایک اچھی اپگریٹ کی آپشن آپ کے پاس بچ رہی ہے کیونکہ میں نے چھوز کیا ہے 8GB کی سنگل سٹیک اور مدر بورڈ میں دو ڈیم سلاٹس تو بے سکلی کچھ دن بعد آپ اگر چاہیں تو اور ایک 8GB اس کے ساتھ پیئر کر سکتے ہیں اور رن کرا سکتے ہیں 16GB ڈی 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 ڈڈ میں تو بہت بڑی بڑی اڈیل ہے ریم آپ کو مل جاتی ہے 6500 روپیز میں اور یہ بھی ابھی تھوڑی بہت آف چل رہی ہے تو بیسیکلی یہ ایک ہائی ٹائم ہے ان سبھی کمپوننٹس کو کھرید لینے کا اس کے بعد آتا ہے پی اے سی او اور میں نے پی اے سی او کے لیے بھی ایک برینڈ پی اے سی او ہی چوز کیا ہے جو کی ہے کورشیر کے اور سے وی اے سیریز کی فور پیپٹی وارچ کی پی اے سی او اور یہ آپ کو ابھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹو تھاؤزن تھری ہنڈرڈ روپیز کے اراؤنڈ یہ تھوڑی بہت بھیری کرتا ہے ٹو تھاؤزن فائی ہنڈرڈ سے لے کے ٹھری تھاؤزن تک لیکن ابھی جو آف چل رہی ہے یہ بہت ہی کمال کی آف ہے مجھے نہیں پتا ابھی ہو لی کے وجہ سے یہ کچھ ایسا کارن ہوگا کیونکہ آف چل رہی ہے ٹو تھاؤزن تھری ہنڈرڈ سی بینٹی روپیز میں آپ کو مل جاتا ہے یہ پی اے سی او ایمازون میں اور بھائے اب آجاتے ہیں کیبینٹ کی اور تو کیبینٹ کے لیے بھی اس بار میں نے ایک برینڈڈ کیبینٹ چوز کیا ہے جو کہ آپ کو مل جاتی ہے ٹھری تھاؤزن روپیز میں اور یہ ہے بھائی کارشیر کی کاربائٹ سیریز کا کیبینٹ جو کہ بہت ہی کمال کی ہے بہت آپشن سے آپ کے پاس فین فیلٹرز ہے سائٹ فینل میں ایک وینڈو بھی آپ کو مل جاتا ہے جس سے کہ آپ لوگ شو آپ کر سکتے ہیں کچھ لائٹنگ رجو بھی لائٹنگ سیلیڈی ایٹسٹرہ سے فین کے لیے بھی آپ کو کاف اپشنز مل جاتی ہے اوپر دو سامنے دو پیچھے ایک اور ایک دم لاسٹ میں آ جاتے ہیں سٹوریج کی اور تو سٹوریج کے لیے میں نے چوز کیا ہے ڈبلیو ڈی بلو ون ٹی بی یہ آپ کو مل جاتا ہے ٹری تھاؤزن فورٹی فور روپیز میں ابھی جو کرنٹ پرائز ایمازون میں اس کے انوصار تو آپ لوگ چاہے تو بھائی کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں 500 جی بی 320 جی بی ڈبلیو 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 یا ون ٹی بی 2 ٹی بی کچھ بھی چوز کر سکتے آپ کے بجٹ کے انوصار تو ان سب ہی کمپوننٹس کو اگر آپ سم اپ کرتے بجٹ تو ہو جاتا ہے 24,990 بہت ہی کمال کی ہے 25,000 کے اندر پوری بل سم اپت ہو جاری ہے اور اب فیچر اپگر کے لیے کیا پلان بچا تو آپ بھائی پروسیسر کو بدل سکتے ہیں رائزن 5 یا رائزن 7 سے اور پیئر کر سکتے ہیں ایک اچھا جی پیو جو کی ہو سکتا ہے 1050 Ti یا 1060 اور ریم کو کر سکتے ہیں اپگریڈ 8 جی بی کی دو سٹک میں آپ کے پاس ہے بھائی 8 جی بی 2400 مگہرس کی DDR4 dim اور ایک سیم کورشیر بھینگنین سے کچھ بھی پیئر آپ کر سکتے ہیں 16 جی بی 2400 مگہرس دول چانل میں تو ابھی جو زیادہ تر گیمز میں آپ کو ضرورت پڑتی ہیں 8 جی بی کی ہی ضرورت پڑتی ہے تو بھائی کچھ بھی کمی آپ کو نہیں ہوگا اور اب آ جاتا ہے بنچ مارکس اور گیمگ پرفورمنس کے اور تو یہ میں کچھ گیمز ٹیسٹ کیا ہوں جو کہ آپ لوگ کے سکرین کے سامنے کچھ بھی پڑتی ہے موسیقی تو جو گیمز آپ لوگ بنچ مارکس دیکھ چکے ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل ایک لو اینڈ پروسیسر ہے اور میں اس بیلڈ کو بناتے ہوئے دھیان دیا ہوں بس فیچر اپریٹ پلانس کے لیے اب ہی آپ کا اگر بجٹ ٹائٹ ہے تو یہ پیسی آپ کے لیے بیسٹ ہے کچھ بھی گیم آپ 720p لو یا میٹ سیڈنگز میں بھائی گیم گیم پرفارمنس میں تو بھائی آج کے لیے اتنا ہی نمسکار گودبائی جائہند پیس آٹ بھائی تو یہ جو مدربورڈ ہے بھائی کمال ہے اتنی رات کو بھائی چھپ مجھا بھائی تو مدربورڈ کا نام بھول گیا گیگا بائیٹ جی اے اے 320 ایم ایس ڈی ٹو جی اے ای 3 ایس ڈی تو بھائی مدربورڈ جو ہے جی مدربورڈ جی مدربورڈ